بسم اللہ الرحمن الرحیم دوست اور رشتہ داروں کو بھی اس جانب اسرار کے ساتھ ضرور مائل کریں تاکہ سب تک یہ پیغام پہنچ سکے سراج عدالتی محاصد خاصہ گرم رہا دھویں اٹھ رہے تھے دھویں اٹھ رہے تھے کئی سے اچھی خبریں تھیں کئی پہ جو رول آف لاؤ کے حامی ہیں ان کے لیے حیرت انگیز خبریں تھیں لیکن بارال ملی جولی خبریں تھیں اور میرا خیال ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ ملی جولی خبروں کا سلسلہ جو ہے یہ جاری رہے گا میں نے اپنے لاسٹ یا سیکنڈ لاسٹ وی لاؤگ میں عرض کیا تھا کہ اپریل کا مہینہ جو ہے نا وہ آنے والا جو ہے وہ خاصہ یہ شروع ہو چکا ہے یہ بڑا گرمہ گرم مہینہ ہوگا اس کے حوالے سے آپ کو دو خبریں دیتا چلوں ایک یہ کہ پہلے جو عالی ترین عدالتی شخصیت ہے ان کی ایکسٹینشن کے حوالے سے جو بات بلکل تیہ کی جا چکی تھی ان کو ایکسٹینشن دینے کے حوالے سے وہ تھوڑی اسی ذرا کھٹائی میں پڑ گئی ہے اس کے لیے کچھ شرائط رکھ دی گئی ہے دوسری یہ کہ جو ایک عسکری شخصیت کی امریکہ میں تیہناتی کے حوالے سے خبر تھی وہ روک دی گئی تھی یا بعض باتوں سے وہ ان کو مشروط کر لیا تھا انہوں نے اس کے بارے میں اب فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ وہ جائیں گے امریکہ اور امریکہ میں اپنی ذبہ داریاں پوری کریں گے اور یہاں پہ کسی نئے شخص کو لائے جائے گا اس کے لیے دو ناموں پہ غور کیا جا رہا ہے دیکھیں کہ ان دو ناموں میں سے قرار فال کس کے نام نکلتا ایسر اگر میں آپ سے ایک بات پوچھوں کہ اگر آپ چیف جسس کی جگہ ہوتے تو کیوں ہوتا کیوں ہوتا چیف جسس صاحب کی جگہ ان حالات میں میں جس طرح چیف جسس صاحب نے پچھلے اتنا عرصہ گزارا ہے میں تو ایک دن بھی نہ گزار پاتا جس طرح انہوں نے بلکل رونگ سائیڈ آف دی ہسٹری میں کہوں گا بلکل بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے مجھے چیف جسس صاحب کے بارے میں لبکشائی کرتے ہوئے اس لیے میں ریلکٹنٹ رہتا ہوں کہ چیف جسس صاحب کو اس بات کا خیال ضرور کرنا چاہیے تھا یا آج بھی کرنا چاہیے کہ عوام کی اقتداد نے بہت میں یہ نہیں کہتا ہے عوام کی بڑی تعداد نہیں لیکن بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے ان کو ایڈیلائز کیا تھا رول آف لاؤ کے حوالے سے ان کی گفتگو سن کے ان کے خلاف جب کاروائی ہو رہی تھی اس دوران ان کا طرز عمل دیکھ کے اور ان کی باڈی لینگوش دیکھ کے ان کے انٹرویوز باتیں کیس ان کا پورا دیکھ کے ان کے ساتھ اپنی ہمدردیاں جوڑنی تھی تو لوگوں کو یہ توقع تھی کہ جب وہ خود چیف جسٹس بنیں گے تو وہ پھر مثالی چیف جسٹس بنیں گے اور اگر مثالی نہیں بنیں گے تو بھی وہ کم از کم اتنا ضرور کریں گے کہ مختلف کچھ کر جائیں گے لیکن بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے اور میں بقاعدہ دل کی گہرائیوں سے اس صدمے کا شکار ہوں اور میں سچائی کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں کہ مجھے ان کے اس انداز میں بے توقیری نظر آتی ہے جو نئی نظر آنی چاہیے تھی اگر کوئی عام اور چیف جسٹس ہوتا اس نے اتنے بلند و بانگ دعوے نہ کیے اتنے ہائی پوڈیم پہ جا کے ہائی کلیمز نہ کیے ہوتے کوئی بھی ہوتا تو خیر تھی لیکن جسٹس کاضی فائز عیسیٰ صاحب نے بہت بڑی بڑی باتیں کی ہوئی تھی انہوں نے لوگوں کی امیدوں کا مرکز بنا لیا تھا خود کو اب وہ جو ان کے مجسمے کی کرچیاں ٹوٹی ہیں تو لوگوں کو بہت دکھ ہو رہے ہیں بہت دکھ ہو رہے ہیں اب یہ معاملہ دیکھ لو کہ یہ جو آج انہوں نے بینچ بنایا ہے یہ کسی خوشی کی وجہ سے یہ اپنی مرضی سے نہیں بنایا اصل خبر یہ ہے کہ یہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے چھے ججج تھے نا انہوں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب اگر انہوں نے یہ ایک رکنی کمیشن پہ زور دیا جو سے صدق جلانی کے بعد اگر کسی اور کوئی ذمہ داری سوپی گئی تو پھر ہم سپریم کورٹ میں ڈائریکٹ جا کے رٹ دائر کریں تو پھر چیف جسٹس آف پاکستان کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا اس سے بچاؤ کا تو انہوں نے بعمر مجبوری یہ کیا ہے کہ ایک ایسا بینچ تشکیل دیا ہے جو خود بننے سے پہلے ہی اڑ کے رہ گیا ہے متنازع ہو گیا ہے کہ کیسا بینچ ہے جس میں جسٹس آئیشہ شامل نہیں ہے کیسا بینچ ہے جس میں جسٹس مریب شامل نہیں ہے کیسا بینچ ہے کہ آپ نے بینچ بنانے سے پہلی چھیک کی ایک سریعت حاصل کر لی ہے ایک ایسے جج کو بھی منیج کر لی ہے جن کے بھائی کو اسلام آمباد میں آپ نے سینٹ کی ٹکٹ لے کے دی ہوئی ہے آپ نے لے کے دی مطلب انہوں نے مخالفین مخالف پارٹی نے تو یار یہ سارا جو کچھ ہو رہا ہے نا یہ مزید ہم جا رہے ہیں پسپائی کی طرف جا رہے ہیں ایک گہرے کھڑے کی طرف جا رہے ہیں اور آپ نے پوچھا ہے میں ہوتا میں کیا کرتا تو ظاہر ہے کہ ایک طرف پہاڑ ایک طرف کھائی تو میں اس راستے کے انتخاب ہی نہ کرتا میں وہیں سے پلٹ آتا ہوں میں بہت پہلے پلٹ آتا اگر ان کی جگہ میں ہوتا وہ کیا کرتے ہیں وہ کیا نہیں کرتے یہ ان کی چوائس ہے ایسا تصدق جلانی صاحب نے کیوں انکار کیا دیکھیں تصدق جلانی صاحب کے بارے میں سب کہتے ہیں اور یہ بات بلکل ٹھیک ہے کہ وہ ایک آنسٹ جج ہے لیکن وہ بہت بولڈ اور دلیر قسم کے فیصلے کرنے سے کاثر رہے ٹھیک ہے لیکن ان کی آنسٹی جو ہے وہ اب آف بورڈ رہی ہمیشہ ان کی آنسٹی کے حوالے سے انٹیگریٹی جو فیننشل انٹیگریٹی ہے وہ اب آف بورڈ رہی ہے وہ ایک ایماندار جج تھے لیکن دلیری ان کے ساتھ نہیں منسلک کی جا سکتی تھی ٹھیک ہے تو لیکن انہوں نے جو دو ٹیکنیکل پوائنٹ ہے اٹھائے ہیں نا انہوں نے اس ساری عدالتی کاروائی کو جسس قاضی فائز عیسیٰ کو اور جسس منصور صاحب کو اڑا کے رکھ دیا انہوں نے دیکھو انہوں نے کہا ہے کہ کیسے ٹی او آر بنائے ہیں آپ نے ٹی او آر ہی اڑا کے رکھ دیا انہوں نے کون سے ٹی او آر پھر انہوں نے دوسرا بات کی ہے کہ بھائی جان جو اگریف پارٹی تھی انہوں نے آپ سے رجوع کی ہے سیدھی سیدھی بات وہی جو سب رول آف لاؤ کے حامی اس ملک میں کر رہے ہیں انہوں نے یہی کیا تھا کہ انہوں نے کہا کہ آپ سے رجوع کی ہے آپ کو فیصلہ کرنا چاہیے یہ کوئی اس کے لیے کوئی کمیشن او میشن نہیں بنایا جا سکتا لیکن بھائی دن میں آپ کو ایک بات بتاؤں اے اس وقت چھوڑ دیں کہ پی ٹی اے کس کو سپورٹ کر رہی ہے نہیں کر رہی نو لیگ کر رہی ہے نہیں کر رہی اس وقت قوموں کی زندگی میں باز مراحل آتے ہیں اور اس وقت اس قوم کی زندگی میں ایک بڑا مرحلہ آئے ہیں اور اس ایک مرحلے تک قوم کو لانے کے لیے ان چھے ججز نے بہت بڑی قربانی دیئے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ان چھے ججز آپ ذرا دیکھیں کہ انہوں نے کن حالات میں یہ فیصلہ کی ہے کن حالات میں رول آف لاؤ کا علم بلند کرنے کا عظم نے سمیم کیا ہے کن حالات میں کن مشکل حالات میں کہاں گئے اور کس قوم کے لیے اس قوم کے لیے جو چند دن پہلے کمیشنر راول پنڈی کا جب ضمیر جاگا اور انہوں نے حق بات کہی اس کے بعد آج تک اس قوم نے پوچھا بھی نہیں کہ کمیشنر راول پنڈی صاحب کس حال میں بیٹے ہوئے ایک جلی خط پیش کر دیا گیا اس پر یقین کر کے بیٹھ گیا کہ نہیں جی نہیں وہ یہ ہو گیا وہ وہ ہو گیا تھا تو یہ ان کا کھیلتا اس کا کھیلتا اور بابا کسی کا کھیل نہیں تھا کمیشنر راول پنڈی جو ہے آج بھی اپنے موقف پہ قاہم ہے تو یہ چھے ججز ہیں انہوں نے اس قوم کے خاطر بہت بڑی قربانی دی ہے میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں پوری قوم کے سامنے کہ خدا کی قسم وہ قوم بہت بدقسمت ہوتی ہے جو اپنے ان ہیروز کی قدر نہیں کرتی ان کے سامنے مطلب میں کہتا ہوں سر جھکا کے ان کو سلام کرنا چاہیے ان چھے ججز جیسے لوگوں کو جنہوں نے اپنی نوکری اپنا خاندان اپنے عزت وقار سب کچھ ایک دعو پہ لے کے لگا دیا ہے مطلب یہ کوئی معمولی بات ہے ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جنرلزم میں دیکھ لیں آپ عدالت میں دیکھ لیں آپ اداروں میں دیکھ لیں آپ کسی بھی جگہ یار اب تجارت میں دیکھ لیں کتنے لوگ ہیں جو اپنا سب کچھ جو ہے وہ اپنی ہتھیلی پہ رکھ کے یوں سر پہ کفن باندھ کے نکل ہے یہ جو چھے ججز ہیں جو بھی ملک میں رول آف لاؤ چاہتا ہے جو اپنے آنے والی نسل کو ایک صاف ستھرا سورا سجا سجایا پاکستان دینا چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ ان چھے ججز کو اپنا ہیرو بنا لیں یہ کامیاب ہو یا نا کام ہو ان کی تصویریں بیج بنا کے اپنے سینوں پہ لگا لیں ایسے لوگ روز روز پیدا نہیں ہوتے یہ لاکھیں ہیں ابھی میں آپ کو تازہ ترین خبر یہ دے دوں کہ ابھی انہوں نے اپنی لڑائی کا آغاز کی ہے اور مخالف قوتوں نے اس ملک میں وہ کھیل کھیلنا شروع کر دیا ہے جو ان کا رویہ رہا ہے جو ان کا وطیرہ رہا ہے کہ ان چھے ججز کے بارے میں پتہ نہیں کہاں کہاں سے کہ جی ان کا کسی طرح پیٹی آئی سے تعلق ثابت کر دیا جائے ان کے خلاف کوئی چیز تو نکلی نہیں پہلے یہ تو ایک ڈیڑھ مہینے سے معاملہ چل رہا تھا نا تو ان کے خلاف کوئی ایک بھی الزام فینینشل امبازلمنٹ کا ادھر سے ادھر سے رشوت یہ وہ پلوٹ جائے داد کچھ نہیں نکلا اب سارا زور اس بات پہ ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے ان کا کوئی نہ کوئی تعلق جو ہے وہ پیٹی آئی سے ثابت کیا جائے اس کام کے لیے ان کو یہ الزام بھی آئیت کرنا پڑتا ہے نا کہ فلان جج کے جو گھر پہ تین پرینٹ ہیں وہ پیٹی آئی کے پرچم کے تین پرینٹ رنگوں والے پرینٹ ہیں تو بھی وہ کہہ دیں گا پھر لائنو یہ پیٹی آئی سے اس کا تعلق ثابت ہوتا ہے تو وہ آخری حد تک بھی جانے کے لیے تیار ہے اس وقت جو ہے کہ کسی طرح اچھا پھر اگلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ بھی ایک بیوکوفی والی پر مبنی یہ موو ہوگی ہماری حکومت کی اگر وہ اس طرف جاتے ہیں یہ جو نننے مننے نوجوان مشہین ہے نا اس حکومت کے یہ اگر اس طرف لے کے جاتے ہیں تو وہ بات ہے کہ فائدہ کیا حاصل ہوگا کیا یہ چھے ججز جو ہے یہ اپنا کیس واپس لے لیں گے ان چھے ججز میں سے فرض کریں اگر دباؤ ڈال گئے گے دو ججز فرض کریں آپ دباؤ ڈال بھی لیتے ہیں تو دو ججز کے کیس واپس لینے سے کیا ہو جائے گا ثابت کیا کروانا چاہتے ہیں آپ اب کس طرح آپ کہیں گے کہ جی کون آیا تھا کس نے کیا کہا تھا کتنے بچ کے کتنے منٹ پہ کس نے آپ کو کیسے کہا تھا اور وہی منیجر سے عرض کیا تھا کہ ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے کون بیٹھا ہوا تھا جب ٹانگ پہ ٹانگ فلان نے رکھی تھی آپ کے پاس آپ کو ڈرانے دمکانے کے لیے آیا تھا تو دائیں ٹانگ کے اوپر بائیں ٹانگ تھی کہ یہ بائیں ٹانگ پہ دائیں ٹانگ تھی بتائیں اگر نہیں تو پھر آپ جھوٹے ہیں جیسے قاضی فائز نیزہ صاحب اپنی عدالت میں وہ عجیب و غریب سا محول پیدا کر دیتے ہیں اور جس طرح کہ محول وہ پیدا کرتے ہیں اور پوری قوم کو دکھاتے ہیں تو جو ان کی رئی سے ہی توقیر ہے نا وہ بھی ضائع ہوتی ہوئی نظر آتی ہے میری تو بہت ہم دردی ہیں قاضی صاحب کے ساتھ خدا کے لیے اس مثال کو اس معاملے کو قوم کے سامنے اس انداز میں پیش کریں کہ آپ کی عزت اور توقیر میں کچھ اضافہ ہو سکتے ہیں میں تو یہی عرض کروں گا سر پیٹرل کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا ہے اس پہ تو کچھ لکش آئی گیا رہی چھوڑو قوم آرے لگی ہوئی ہے لگی رہنا تو عدالت عدالت کھیل رہی ہے قوم پیٹرل جس ریٹ پہ بھی ملے گا قوم ڈلوائے گی قوم کی تو بائی جان سچی بات ہے کہ حالت نا قوم کے لیے تو کچھ بھی نہیں بڑے بڑے اجلاس ہم ٹی وی سکرینز پہ دیکھتے ہیں مشکل مشکل نام بھی ان اداروں کے یاد نہیں ہوتے ہمیں آج یہ ہو گیا ہے اجلاس اور انڈسٹریلسٹ کو بزنسمنز کو یہ سہولیات دے دی گئیں وہ سہولتیں دے دی گئیں فلانا دے دیا گیا یہ پیکج ناوس کر دیا گیا نہیں کچھ ہو رہا ناوس تو غریب آدمی کے لیے نہیں ہو رہا بچ جاتا ہے تو آخر میں غریب آدمی بچ جاتا ہے بالکل اس مراسی کی طرح جو ٹرین میں سفر کر رہا ہوتا ہے تو کوئی مخیر آدمی اس ڈبے میں داخل ہوتا ہے اور پورے وہ جو بوگی ہوتی ہے اس میں وہ کورما مٹن کورما تقسیم کرتا ہے لیکن جب بچارے مراسی کی باری آتی ہے عوام کی طرح تو کہتا کورما ختم ہو گیا بچارہ مراسی باچ گیا پھر اس کے بعد زردے کی باری آتی ہے ساروں کو زردہ دیتا ہے تو بالکل مراسی کی دفعہ کے زردہ ختم ہو جاتا ہے زردہ ختم ہو گیا مراسی باچ گیا پھر چاہے بھی اسی طرح آخر میں آکھے مراسی باچ جاتا ہے مراسی دونوں آت اوپر اٹھا کے دعا کرتا ہے کہتا ہے کہ یا اللہ اس بوگی پہ بجلی گر جائے اسمانی بجلی گر جائے لوگ کہتے ہیں یار اسمانی بجلی گرے گی تو سارے مریں گے تو تم بھی تو مر جاؤں گے تم کیسے بچو گے کہتا ہے میں اسے طرح بچ جائے مانگا جو میں نظر دے دفعہ بچے ایسی کہ میں وہیں بچ جائے مانگا تو عوام اس بچنے کا انتظار کر رہی ہے کہ عوام کی طرف بھی ہر چیز آتے آتے عوام تک ختم ہو جاتی جو بچار ہو سار چھوٹے یہ سار وہ آپ نے مریم بی بی کو سنانی ہو وہ کہہ رہی ہیں کہ عوام آج بھی نواز شریف سے محبت کرتی ہے ہاں اور ان کے دلوں میں دھڑکتے ہیں نواز شریف صاحب پھر مجھے ایک بات یاد آگئی آپ کو چرچل سے منظوب یہ بات ہے بڑی مشہور ہے کہتے ہیں چرچل کہتا ہے کہ وہ ٹکسی والے کو روکتے ہیں اس کو پانچ پاؤنڈ دیتا ہے کہتا ہے کہ میں نے نا بی بی سی اس نے بی بی سی کے آفس میں جا کے تقریر ریکارڈ کروانی ہوتی ہے جا کے اپنی جو کچھ دیر بعد نشر ہونی ہوتی ہے تو وہ پانچ پاؤنڈ دیتا ہے ٹکسی ڈرائیور کو تو اس نے کیپ شیپ پہنی ہوتی ہے تو وہ ہیڈ شیٹ پہنا ہوتا ہے تو وہ پہچانتا نہیں ہے وہ ٹکسی ڈرائیور اس کو پہچان نہیں پاتا تو ٹکسی ڈرائیور آگے سے کہتا ہے کہ نہیں نہیں میں کہیں نہیں جا سکتا وہ میرے محبوب ترین لیڈر چرچل کی تقریر نشر ہونی ہے میں نے گھر جا کے وہ سننی ہے تو چرچل بڑا خوش ہوتا ہے کہتا ہے کمالا یار میں اتنا پاپولور ہوں میری تقریر کے لیے یہ پانچ پاؤنڈ کی سواری نہیں پٹھا رہا تو وہ بیس پاؤنڈ نکالتا ہے کہتا ہے یار ضروری ہے یہ لے لو یہ پکڑو بیس پاؤنڈ پکڑو اور مجھے لے جاؤ وہ بیس پاؤنڈ دیکھتا ہے کہتا ہے اوہ بھاڑ میں گیا جی چرچل آپ بیٹھے ہیں میرے ساتھ میں آپ کو چھوڑ دیا کون سا مقبول یہ تھا تو جب عوام اس طرح مارے مارے پھر رہی ہوگی اور بلکل اب کوئی جیسے آج آپ نے دیکھا ہے میں نے بہت پہلے پریڈکٹ کیا تھا کہ اب از خود لوگ سڑکوں پہ آئیں گے اور اسی طرح ہوا اب کل بھی آپ نے دیکھا پشاور اور لہور میں لوگ نکلے پرسوں نکلے آج لہور میں وقلہ کی بڑی تعداد جو ہے بڑے پرجوش وقلہ بغیر کسی بلائی کے عادت کے حکم پہ وہ نکل آئے پاکستان بار کونسل کا سپریم کورٹ بار کا جو رویہ ہے وہ ابھی تک انتہائی افسوسناک ہے وہ میرا خیال ہے کہ عوام سے دعائیں ہی لے رہے ہوں گے اور کیا کر رہے ہوں گے تو ان کو اس حوالے سے کچھ میرا خیال ہے اپنے رویہ پہ غور کرنا چاہیے ان لوگوں کو صرف یہاں تک نہیں ہے کہ یہ سارے جو ازادی اظہار کے لیے تڑپ رہے ہیں یہ تنگ ہیں اگر عوام بھنگائی سے تنگ ہیں بولنے والے اپنے اندر کا گتارسز کرنے والے سچائی کو بیان کرنے کے لیے کوئی تڑپ رہا ہے اب میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاتا ہوں کہ پاکستان کی ایک بہت مقبول سائٹ ہے ادارہ ہے نیوز کا سیاست ڈاٹ پی کے ٹھیک ہے میں نے یقین کرے کہ آج تک ان کے سی ایو سے لے کے نیچے تک ان کے کسی بھی ریپورٹر کسی کو کبھی بھی ملکی مفاد کے اگینسٹ بات کرتے ہوئے نہیں سنا کبھی نہیں سنا سالہ سال سے وہ ایک دیجٹل میڈیا میں جو کچھ بھی ایک انقلاب ہے وہ اس کے پائنئرز میں سا تھا وہ ادارہ آج بھی وہ ایک حق اور سچ کی آواز بلند کر رہے ہیں کس الزام کی پہداش میں اس پہ پابندیاں لگائی گئے ہیں میرا ایک سوال کوئی ایک الزام مجھے بتائیں کہیں تک کوئی نہ کوئی تو ادارہ ہوگا ہے جہاں پہ کسی کی آواز دبانے کے لیے آپ کوئی جواز تراشتے ہوگئے تو سیاست ڈاٹ پی کے میں حیران ہو جاتا ہوں میں نے پوچھا یہ آرہا پہنے الزام کیا ہے کوئی الزام نہیں ہے کوئی بات بتانے والا نہیں ہے تو عجیب و غریبی حالات ہیں بہرحال یہ حالات جو ہیں یہ اب آخری سانس لے رہے ہیں امید کی کرنج جو ہے وہ صاف نظر آ رہی ہے کہ قوم انگڑائی لے رہی ہے اور یہ جو نظام قائم کیا گیا تھا یہ آپ کوئی مانے یا نہ مانے دموں پہ آج گیا یا کل گیا ایسر توشہ خانہ کیس اور نکاح کیس میں جا وہ ریلیف پھائی جان میں نے آپ کو پہلے بھی ارز کیا تھا کہ یہ کیسز ایک میجسٹریٹ سے لے کر سپریم کورٹ کا چیف جسٹس بھی سن لے سن لے سن لے پچھلی دوہ کی طرح نہ کرے برکات صاحب کی طرح کہ دونوں آت گیاں 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 کہاں جی میں آپ کو دس سال آپ کو دس سال ایسے نہیں سن لے سن لے تھا تو یہ دس دس منٹ کے کیس تھے دس دس منٹ کے کیس تھے اس میں کوئی آپ تلاش کرنے کی کوشش نہ کریں کہ یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا کچھ یعنی کہ کوئی عمران خان سوفٹ ہو جائے گا وہ مرد اہن آدھا سنٹی میٹر بھی اپنے موقف سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے اب تک کی اطلاعات کے مطابق پانچ لوگ نگوشیئٹ کرنے کے لیے ہائر کیے گئے یا ان کی خدمات حاصل کی گئیں لیکن ان پانچ میں سے تین کی تو خان صاحب نے بات ہی نہیں سنی دو سے جو بات کی ہے تو خان صاحب نے وہی بات کی ہے کہ مجھے میرا منڈیٹ پورے کا پورا واپس کرو پورے کا پورا منڈیٹ واپس کرو اس پہ میں کوئی بات کوئی کمپرمائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں اگر آپ کہتے ہو تو میں اسی کال کوٹھڑی میں مرنے کے لیے تیار ہوں لیکن میں اپنا منڈیٹ میرا نہیں ہے یہ عوام کی رائے ہیں میں اس کا اترام کروا کے چھوڑا ہوں امران خان کے الفاظ ہے سر خان صاحب کینی الفاظ کے ساتھ آج کی آخری بات آج کی آخری بات بھائی جن امران خان کے لیے تو نہیں ہے ہم ہمارے اپنے لیے سر پہ سجانے کو یہ دستار کا وقت ہے سر پہ سجانے کو یہ دستار کا وقت ہے لب ہلنے لگے ہیں یہی اظہار کا وقت ہے گزری جو میری ذات پر معلوم پڑا تب گزری جو میری ذات پر معلوم پڑا تب اس جبر مسلسل سے اب انکار کا وقت ہے ناظرین خوش رہیں خوش رکھیں آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلی ویلاغ میں اللہ حافظ